تاریخ کے ساتھ ہی ایت شاپنگ کو ٹاپ گیر لگیا ہے اس وقت ملک بھر کے بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں خریداری جاری ہے چاند رات کی رونکوں میں آپ کو شامل کرنے کے لیے اس وقت ہمارے نمائندگان بھی ملک بھر کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اسلام آباد میں موجود ہیں بولیوز کی نمائندہ آمنالی کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہے غزنفر علی جبکہ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ماوش سہیل نے سب سے پہلے روک کرتے ہیں شہر قائد کراچی کا فیاض بتائیے گا شہر قائد روشنیوں کا شہر قلاتا ہے آج چاند رات ہے کس طرح کی شاپنگ چل رہی ہے اس وقت جی بالکل ویسے تو رمزان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ عبادت کے ساتھ ساتھ شاپنگ سینٹرز کا بھی روک کرتے ہیں اور خواتین کی جو تیاریاں ہیں وہ آخری لمحوں تک چلتی ہی رہتی ہے اور چاند رات ہے ایک روزہ اور مل گیا اس کے باوجود شہر کے اس لمحے بھی ہم تاریق روڈ پر موجود ہیں اور اس قدر رش ہے کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ یہ بتاؤ کیا خریدا ہے عید کے لیے کیسی تیاریاں چھنگیاں ہم لوگوں نے خود سے اور جھمکے خریدے کیونکہ اند مومنٹ تک تیاریاں تو کمپلیٹ نہیں ہوتی اس لئے ہم لوگوں نے یہ سب پرچیس کیا اور اب ہم یہ بھی پرچیس کریں گے to go with the outfit بہت اچھا لگ رہی آپ لوگوں پر کیا کہنا چاہیں گے ہم لوگوں کے رچول رہا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ چوڑیاں اور جو جولری ہوتی ہے وہ ہم لوگ چاند رات پر خریدے ہیں before مہندی تو بس اسی رچول کو پورا کرنے آج ہم آئے یہاں پر واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے رونک ہے بس کو سے مہندی بغیرہ ہی لینے آئے تھے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی بتائیں مہندی لگوانے ہی آئے تھے چھوڑیاں بغیرہ لینے آئے تھے آپ دیکھیں کہ کس قدر لڑکیوں کو شوق ہے اور اس لمحے بھی اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے جو کہ کاسمیٹک نظر آتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑیاں لے رہے ہیں کچھ لوگ مہندیاں لیتی نظر آ رہی ہیں آخری لمحوں میری لمحوں میں بھی ان لڑکیوں کی جو ہے وہ میچنگ کے دپٹے رہ جاتے ہیں پیکو کا سلسلہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کھانے پینے کے جو فود اسٹرخول سے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت رش دیکھنے میں آ رہا ہے شہریوں کی بڑی تعداد شہر کے مختلف بھی چھوپنگ سینٹر کا رکھ کر چکی اگر ان کی بات کی جائے تو کلیفٹن پہ ڈالمن مال ہیں اس کے ساتھ ہی گلف چھوپنگ سینٹر ہے اگر دوسری جانب تارک روڈ کی بات کی جائے تو پوری روڈ پر ہی لوگ رش لگا کر موجود ہیں جبکہ دوسری جانب ہیدری ہو صدر مارکٹ ہو یہ تمام وہ بزاریں جہاں پر اس لکھ بہت رش ہے بمپر ٹو بمپر ٹرائی تو کراچی میں خاصی گہمہ گہمی ہے فیاض آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور اب رخ کرتے ہیں شہر اقتدار اسلامباد کا وہاں پر موجود ہیں وول نیوز کی نمائندہ آمنہ علی آمنہ پتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ اس وقت کونسی جگہ پر موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کراچی میں تو خاصا رش ہے بازاروں میں اسلامباد کی کیا صورتحال ہے جبکل اگر وفاقی دار الحکومت کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی کراچی کی طرح خاصی گہمہ گہمی جو ہے دکھائی دے رہی ہے اسلامباد کے شاپنگ مالزو یا دیگر جو اوپن جو سیکٹر کی مارکٹس ہیں کافی زیادہ رش ہے اس وقت ہم اسلامباد کے سیکٹر ایف سیون کی جناس اوپر مارکٹ میں موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ خواتین کی جو شاپنگ ہے ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ اب وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے تو خواتین کی شاپنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے بعد آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے جناس اوپر کی مارکٹ میں مہندی لگ رہی ہے خواتین مہندی کے مختلف ڈیزائنز جو ہے یہاں پر لگوانے آئی ہیں اور اس وقت ہم چوڑی بازار میں بھی ہیں تو یہاں پر میرے اکب میں جو سٹالز ہیں چوڑی بازار کے یہاں پر لوگوں کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں جو ہے خریدنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کئی ایسی خواتین اب سے کچھ دیر قبل جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کسی کے میچنگ جوتے رہ گئے ہیں اور کسی کا میچنگ دپٹا تو خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ تو آخری ٹائم تک چلتی رہتی ہے اس وقت بازاروں میں کافی زیادہ رونکیں ہیں گہمہ گہمی ہے چاند رات جو ہے انتہائی جوشو خروش سے جو ہے یہاں پر اسلامباد کے شہری منا رہے ہیں جی ٹھیک ہے آمنہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اب لاہور کا رخ کرتے ہیں ماوش سوہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماوش بتائیے گا لاہور گو کے خوابوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے چاند رات پر بھی کیا خوابے بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے بتائیے گا چاند رات کو مہندی ایک لازمی انصر ہوتا ہے تو مہندی لگواری ہیں خواتین جی بلکل چھوٹی ایر کی بڑی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں خواتین کی خواتین کے تیاریاں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں کبھی کسی کے درجی سے کپڑے جو ہے وہ نہیں آئے ہوتے اس کی ان کو ٹینچن ہوتی ہے مہندی لگانے کی ٹینچن ہوتی ہے چوڑیاں جو ہے میچنگ لینے کی ٹینچن ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی جو ہوتی ہے وہ مہندی اور غیر جو ہے وہ تھوڑی انکمپلیٹ تھی لگتی ہے کہ آپ صبح تیار ہوں اور اگر آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں نہ ہو اور مہندی نہ لگی ہو تو بڑا انکمپلیٹ سا جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے اس وقت بھی ہم لوگ لیبرٹی میں موجود ہیں اور یہاں پہ بھی اگر آپ کو میرا کیمرمن دکھائے تو یہاں پہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سٹال ہوئے ہیں خواتین جو ہے وہ مہندیاں لگواری ہیں چوڑیوں کے سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کے سٹالز جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں خواتین جو ہے وہ کافی انجوائی بھی کرتی ہیں یہاں پر آکے کیونکہ کچھ بیسی آ جاتی ہیں ان کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ تیاریاں رہ جاتی ہیں کسی کے جو ہے وہ جوتے بھی رہ جاتے ہیں میچنگ تو کسی اندور سا ایکسٹرا بھی لینا ہوتے ہیں کپڑے تاکہ وہ ان کے تینوں دن کی جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ تیاری ہو جائے یہاں پہ اگر آپ کو میرا کیمرمن دکھا ہے تو یہاں پہ شوال جو لگا ہے خواتین کا مہندی جو ہے وہ یہاں پہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائن کی آج کل چل رہی ہے آرابین سٹائل کی مہندی جو ہے وہ یہاں پہ لگائی جاری ہے اور پاکستانی سٹائل جو ہے وہ اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے ہاتھوں میں بڑی جو ہے وہ فیمس سٹائل ہے اگر آپ کو میرا کیمرمن یہ دکھائے تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ مہندی جو ہے یہاں پہ لگ رہی ہے مہندی لگانے کا سلسلہ اس وقت بتائیے گا کوئٹا میں اس وقت چاندرات کے موقع پر بازاروں کی بازاروں کی کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کو چاندرات کیسے انڈوائے کر رہے ہیں خوزنفر آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہے تو بتائیے گا اس وقت کوئٹا کے جلباسی ہیں وہ چاندرات کیسے انڈوائے کر رہے ہیں جو شہر کے وسط میں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کی شاپنگ کل رہ گئی تھی وہ آج یہاں پر آئے ہیں بروشتان کے دیگر ازلہ سے لوگ کل یہاں پر گھوم رہے تھے جن کی شاپنگ مکی ہے اور آج کوئٹا کے رہنے والے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بازار میں موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیسی شاپنگ گزر رہی ہے آپ کی کیا کہیں گے ماشاءاللہ بہت انجوئے کر رہے ہیں اور چاند رہ تھے تو ماشاءاللہ اور بھی زیادہ مزا آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کیا شاپنگ کی ہے میں نے بہت سار شاپنگ کی مجھے بہت سار مزا آ رہے ہیں اور آپ سب کو عید مبارک ایڈوانس ہے اور ماما کو نہیں مل رہے نیچے ہی ہیں کدھر آپ نے دیکھا کہ اپنے گھر والوں کو دھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپ پر بہت زیادہ رش ہے اسی طرح جو کل کا بازار تھا کل بھی بہت زیادہ رش تھا لیکن کوئٹا کے جو لوگ ہیں وہ اکثر جو ہے چاند رات کو ہی خریداری کرتے ہیں کیونکہ عید کے دنوں میں رش زیادہ بڑا ہوتا ہے جی بہت شکریہ غزنفر آپ نے اپڈیٹ کیا کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے فیاض بخاری اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کیا آمنہ علی نے جبکہ لاہور سے ماوش سحیل آپ نے اپڈیٹ کیا آپ سب کو چاند رات مبارک اور آپ کا شکریہ بولٹن میں آگے دیکھئے مشن چاند رات اور عید کس کس نے منع لی عید پر ذرا ہٹ کا نظر آنا ہے تو زیادہ وقت سیلونز میں لگانا ہے خواتین نے مہندی کے لیے مختلف سیلونز اور پالرز کا رکھ کیا ہے خواتین کی تیاری ہینا کے رنگوں کے بغیر ناممکن سی ہے مزید بتائیں گے بول نیوز کی نمائندہ مریم حسن مریم بتائیے گا اب فائنل راؤنڈ ہے اور مہندی لگ رہی ہے ہاتھوں میں کس طرح سے جوش و خروش ہے عید کو لے کر کتنی تیاریاں اور یہ خواتین کی عید سعید کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں چاند رات ہے اور چاند رات کے حوالے سے خواتین نے رکھ کیا ہے مختلف بازاروں کا جہاں پر وہ مہندی لگوا رہی ہیں مہندی جو کہ پاکستانی کلچر کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ جو ہے تصور کیا جاتا ہے اور مہندی جو کہ خواتین کے سولہ سنگھار میں بھی شمار کی جاتی ہے خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں ایکچولی ہم تو بہت ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ آئی ٹھنگ آلماس آفٹر تھری یئرز ہم لوگ ایسے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ مہندی لگوا رہے ہیں اور میری بیٹی کی تو سمجھیں پہلی چاند رات ہے جو باہر نکلی ہے شکریہ مریم آگاہ کرنے کے لیے چاند رات ہے سکھر کے بازاروں میں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے خواتین اور بچے اتنی خریداری مکمل کرنے نہیں دے رہے بات کرتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے شاہد بتائی گا چاند رات میں بھرپور خریداری کی جاری ہے بازاروں میں کتنا رش ہے آج ہی چاند رات آگئی ہے چاند رات میں سکھر کے بازاروں میں اس وقت لوگوں کا رش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین بچے سب ہی جو ہے سب ہی جو ہے وہ خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں مختلف دکانوں پہ جوتے چپل سینڈل میچنگ سینڈل اسپیشلی لباس کے ساتھ کلر جو ہے وہ میچ کرتا ہوا ہے اسی طرح جیولری کی دکانوں پہ رش ہے جو کپڑے کے دکان ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے برکے ہر چیز جو ہے وہ اس وقت وہاں پر خریداری کے لیے لوگوں کا رش ہے ہر کسی کی کوشش ہے کہ عید کا دن جو ہے اس نے جو لباس سلوائے ہیں اس نے جو تیاری کی ہے وہ ہر طرح سے مکمل ہو اسی لئے بازاروں میں آپ کو شاہد آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے